اتنا فرنیچر دنیا جہاں آکار تو الیکٹرونک لکھ دی ہیں ان لوگوں نے اتنے لالچی لوگ ہیں اس طرح کوئی جہیز کی لسک بیچتا ہے کیا اچھا بس کر دو چار چیزیں ہی تو ہیں اب یہ بھی نہیں دیں گے کہ ہم اپنی بیٹی کو بھلا مجھے نہیں چاہیے جہیز ایک لانت ہے اور ہمارے معاشر نے مسلط کر دیئے یہ سوچ ہمارے اوپر جہیز دینے والے تو کبھی منع نہیں کریں گے اور جب تک جہیز دینے والے انکاری نہیں ہوں گے نا یہ رسم ایسے ہی چلتی رہے گی تو بیٹا اگر جہیز نہیں دیں گے تو سب کی بیٹیاں گھروں میں ہی بیٹھی رہ جائیں گی امی ایسا بالکل بھی نہیں ہے صرف ایک قدم اٹھانے کی دیر ہے لوگوں کی اس فضول سوچ کو ختم کرنا ہے اور سوچ بدلنی ہے اور مجھے ہیسا کچھ نہیں چاہیے امی میں نے آپ لوگوں سے کبھی بھی کوئی ڈیمار نہیں کی صرف یہ کہا تھا کہ مجھے پڑھا لکھا دیں مجھے یہ جہیز یہ سب چیزیں نہیں چاہیے امی میں آپ لوگوں کیوں پر بوجھ نہیں بنا جاتے حسینہ ویسے میں وش ٹھیک کہہ رہی ہے حسینہ ہی کوئی پہلا اور آخری رشتہ تو نہیں تھا نا اور صفیہ نے کہا کہ وہ اور رشتے بھی دکھائے گی ہو سکتا کہ ہماری بیٹی کی سوچ کے مطابق کوئی اچھا جوڑ مل جائے اچھا چلو ٹھیک ہے بات کرتی ہوں میں صفیہ آپ سے آپ منا کر دے نا انہیں اچھا ٹھیک ہے میں نے کہا کہ میں بات کرتی ہوں دیکھتے ہی وہ کیا کہتی ہیں ٹھیک ہے رو نہیں